عید رکی اب آپ کو کیا کیا چیج لانا ہے سوشو ایکنومیکل ریفارمز کے لیے آپ نے کوشش کرنا عید رکی جیسا سماج میں دیکھیں سب سے پہلے ایجوکیشن کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہے کہ آپ ایجوکیشن گین کریں اور آپ کے ساتھ آپ کے محلے میں جو لوگ ہیں وہ بچے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوئے عید رکی اور آج بھی آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے عید رکی آپ ایک عزم اٹھا لیں کہ یہ کرنا ہے ہم کو آپ کر سکتے ہیں میں کو ایک اچھے سے واقعی یاد ہے میں کنٹری کا نام میں کنفیز ہوں یوگانڈا تھا یا روانڈا یہ ایفریقہ کا ساؤت ایفریقہ کا کنٹری ہے وہاں ایک دن ہے اس دن کو وہ کہتے ریانز دے اب ریان کونے وہ جان لے تو پھر ریانز دے کیا آپ سمجھ جائیں گے ہوا یہ کہ وہاں ایسا پانی لوگ پیتے ہیں یاد رکی اس کنٹری میں جو پانی جنرلی ہوں پاس گٹر سے بھیتا ہوا جاتا ہے پانی نہیں ہوتا ان کنٹریز تو جب یہ بات پتا چلی ایک بچے جس کا نام ریان تھا تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا پانی پیتے ہیں اور بہت چھوٹا بچہ تو اس نے ایک مشن اٹھا لیا کہ اسے پتا چلا کہ 2000 ڈالرز اگر جمع کر کے میں بھیج دوں گا اس کنٹری میں تو ایک بورویل خود سکتے جس سے پینے کا پانی وہاں آ سکتا ہے اس نے ایک بیڑا اٹھا لیا ریان نے اور اتنی محنت کیا اس نے 2000 یاد رکھی کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے یہ ان کے لئے بھی بڑی رخم ہوتی وہاں بھی یاد رکھی جیسا وہ کنٹری کے ویلیو بھی زیادہ کرنسی کی تو وہاں پیمنٹس بھی سیلریز بھی کم ہوتی یاد رکھی سمجھ رہا جیسا اب اگر کوئیت چلے جائے تو کوئیت میں آپ انجینئر بلکے جائیں گے تو 500 جو ہے آپ کی جو ہے دینار چیلنگز ہوتی 500 600 600 روپیز وہاں کے لیکن خیر کنجواجن میں بہت ہو جاتے ہوں تو جیسا ہوتا ہے تو 2000 اس کے لئے بھی چیلنج تھا اس نے سوشل میڈیا کو شروع کیا استعمال کرنا جو اس ٹائم میں تھا لوگوں کو اپیل کیا گروپس میں گیا ڈیفرن جگہ گیا چیاریٹیز کیا وہاں چیاریٹی کا کھانا بھی ہوتا ہے وہ لوگ کھانا رکھتے ہیں اور اس کے فوڈ کا کاسٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایسا اگر بھائی 10 ڈالرز میں تو وہاں 15 20 میں ملتا ہے تاکہ ایکسٹرا جو فنڈ آئیں گا وہ اس میں کام ہے تو وہ اس نے چیاریٹی کا اس کے لئے کھانا کیا ڈینرز کیا یہ کیا 2000 جمع کیا اور اس نے اس کنٹری میں بھیجا وہاں وہ چیز پہنچی جو کہ سب سمجھتے کہا پاسیبل ہوں گا اور ایک بچہ کیسے کر لیا اس نے اس نے سوچ لیا کہ چینج لانا ہے سمان اور وہاں سے 2000 ڈالرز وہاں بھیجے گئے اور ایک بورویل خاص کھودا گیا اور اس گاؤن کے اندر لوگوں نے ایک وہ دن جس دن پانی نکلا زمین سے اور ان کو صاف پانی پینے کو ملا انہوں نے اس دن کا نام رکھ دیا داریانز دے مطلب اس نے جو ہماری مدد کی تو دیکھئے ایک بچہ کہاں بیٹھ آئے وہاں سے سوشل چینج کہاں لارہا ہے ہو ایفریکہ کے ایک چھوٹے سے کنٹری میں تو یہ ہوتا ہے تو آپ کو سوچ لینا ہے کہیں کام کرنے کے عادر تو فرسٹ کام کیا ہے ایڈوکیشن آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اطراف کے بچوں کو ایڈوکیشن ہے تو اسکول میں داخلہ دلائیں گے ان کی فیس نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کہ جو آپ کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر وہ نہیں جا سکتے تو آپ جو ایڈوکیشن یہاں گین کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کو پڑھا دینا ہوا جا کر کر سکتے ہیں یہ اب آپ بولیں گے ہم سے ہمارا ہوا وقت نہیں ہو رہا اسکول میں آلریڈی آور بڑڈن ہے ایڈوکیشن میں اب آپ جا کے بڑھ رہے پڑھاؤ لیکن میں آپ کے ایک ایک ایڈوکیشن دوں آپ دوسروں کو پڑھائیں گے نا تو آپ کا ایڈوکیشن بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ میں نے خود اپنے لائف میں دیکھا ہوں یہاں درکی آئیے میں وہ ایک ایڈوکیشن دیتا ہوں چونکہ اس لائف سے میں گزرا ہوں اس لئے میں اپنے ایڈوکیشن دے رہا ہوں میں ایم سی اے فیرس یر میں آیا بی ایسی کے بعد ہوتا ہے یہ ماسترس میں تب تک بھی فارمولا مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ یہ فرمولا میں نے اپنانا چاہیے ایڈوکیشن جب میں ایم سی میں آیا تو میں تھوڑا سا ریلیجن کے طرف آ گیا تھا ٹوینٹی ایئرز میری ہے جو چکی تھی گراجویشن میں میں سوچ رہا تھا لوگوں کچھ دین کی بات بتاؤں تو سوچا جو میں ایڈوکیشن گن کر تو یہ ہی بتاؤں گا سب تو میں جو کالیج میں پڑھتا تھا ڈیلی وہ چیپٹرز میں شام میں آکے جو سٹوڈنس ویک تھے بولتا تھا میرے پاس کمپیٹرز کے آجاؤں میں شام میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں میں ٹیچر نہیں ہوں مجھے ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا جو میں سکھ رہا تھا میں نے سوچا لوگوں کو سکھاؤں جیسا میں خوران سکھ رہا تھا تو بتا رہا تھا حدیث سکھ رہا تھا تو میں نے سوچا ایڈوکیشن بھی کیوں چھوڑنا اس کو بھی امپارٹ آپ ان باتیں گے تو میں نے کیا کیا جو چپٹر میں کالیج میں ہوتا اس کو پڑھتا تھا اور لوگوں کو فری پڑھاتا تھا تو دو چار پانچ دن میں میرا ایکسپیرینیشن لوگوں کو پسند آنے لگا تو بہت سٹوڈنس ہو گئے میرے دس پندہ سٹوڈنس ہو گئے اب میں سب کو پڑھا رہا ہوں مطلب خود فرس سیمیسٹر کا سٹوڈنٹ اور ٹیچر بھی ساتھ میں کچھ بی ایسی کمپیٹرز سائنس کی بچے آئے لگے میں ان کو پڑھائے لگا میں نے خوب پڑھایا ان کو اچھا میں اب تک بی ایسی تک رانگ ہولڈر نہیں تھا پرسندیج تھی کہ فرس کلاس آ رہے لیکن کوئی رانگ ہولڈر ہوتا نا ٹاپ پرس میں ویسا نہیں تھا اب میں نے خوب پڑھایا بچوں کو اب فرس سیمیسٹر کے ایگزام آ گیا ایگزام دینے گئے وہ ہی سوچتے کہ کچھ تو بھی پرسندیج فرس کلاس میں انشاءاللہ ساتھ پرسند تک آئی جائیں گا اب جا کے ایگزام دیکھ کر آ گیا اب ایگزام جب دیکھ کر آ گیا ریزلٹ آ گیا تو اب ریزلٹ آ گیا تو ہم نیچے دھونتے جارے رینگنگ کاؤں گے 30 سٹوینٹس ہی ایڈمیشن لے سکتے تھے ایم سی میں جب سٹس کم ہوتے تھے اب نیچے دیکھتے جارے 30 29 27 اب ایسا جارے نام آ رہا ہی نہیں آپ سمجھ رہے نام آ رہا ہی نہیں لسٹ میں اوپر نام آ رہا ہی نہیں تو ایک میرے ساتھ ہمارے دوست تھے وہ بھولے ارے تم سیکنڈ آگے گلاس میں میں سیکنڈ تھا مطلعہ اب میں ٹاپرز میں چلا گیا میں کیسے کیا ٹاپرز میں محلوم آپ کو اپنی سٹیڈیز کی وجہ سے نہیں دوسروں کو پڑھانے کی وجہ سے چونکہ جب میں لوگوں پڑھاتے رہا نا اور جب میں پیپر لکھنا شروع کیا تو وہ ٹیچرز سمجھتے تھے کوئی ٹیچرز ایکزام دینے ٹیچرز ایکزام دینے آگے گا چونکہ اب میں ویسا ہی لکھتا ہے جیسے بچے لکھتے تھے ایک آدمی میں کیلیبر آیا جب پڑھاتا ہے پوائنٹ وائز چیزوں کو لکھنا اس کے اندر چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بتانا مین پوائنٹ کیا تھا وہ میں نے سیکھ لیا تھا جب میں سیکنڈ آ گیا اور اس کے بعد میں کلاس میں سیکنڈ تھرڈ ایسی ٹاپر رہا کیسے کس وجہ سے محلوم صرف دوسروں کو اسے پڑھانے کے وجہ سے صرف علم کو باٹنے کے وجہ سے میرا علم بھی بڑھا علم کے ساتھ رینگ بھی بڑھ گیا میرا سمجھ رہا بات اور تب سے میں نے ہر چیز جو میں نے نالج گین کیا سب کو پڑھانا شروع کیا یہاں تک کہ میں نے الل بھی کیا تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مومڈل لاؤ جو مسلمز کا جو پرسنل لاؤ جلتا ہے تو میں یہ اپنے کالیج میں ایکسپلین کرتا تھا جب جب میں کالیج میں گیا تو چونکہ یہ تو ہماری سٹیڈیز پارٹی تھا اسلامی سٹیڈیز میں سے میں ایکسپلین کرتا تھا ٹیچرز بھی میرے سنتے تھے میرے سے موڈل لاؤ کیا ہے سمجھ رہا تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو پہلا کام آپ کو ایڈوکیشن میں خود آگے بڑھنا ہے آپ پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ ایڈوکیشن میں آت رہی اگر آپ فیل ہو جائیں گے آپ پیچھے رہیں گے تو آپ موڈیویٹ کیسا کریں گے آپ کے بچوں کو وہ لوگ جو انڈر پریولیج ہے وہ لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ جو سکول نہیں جا سکتے وہ لوگ جو آپ کے پاس کام کو آتے اور آپ کی عمر کیوں گے کہ سکول نہیں گئے آپ ان کے لئے کوشش کریں گے اچھا آپ یہ بھی سنسکتے میں تو بچہ ہوں میں کیا چینج لاؤں گا نہیں یہ آپ کی غلط سنچیں آپ ارادہ کیجئے آپ آگے بڑھئیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گا عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رکھی وہ عزم ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے پکا ارادہ آپ کر لے تو آپ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں تو فرسٹ کام کرنا ہے ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ کا آپ کے ایریا میں کرنا ہے چونکہ ایڈوکیشن ہی ایک چیز ہے جو نیشن کو چینج کر سکتا ہے یاد رکھی علمی ایک چیز ہے یاد رکھی اور نالش پاور ہے آج کے دور میں یاد رکھی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ